سوال تھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے آپ کے معاملات کہاں پہنچے اور ایک سن رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ جو آپ جلسے کریں گے اس میں خواتین کو آنے کی اور نمائع کرنے کی جو ہے وہ پابندی ہوگی آپ نہیں لاسکیں گے ایسی کوئی شارت آئی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف سے دیکھیں دیکھیں مجھے اس کے ڈیٹیلز کا نہیں پتا لیکن میں آپ کو ان جنرل پرنسپل بتاتا ہوں دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نیکوسییشن ڈیبل پر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خواتین کو نہیں ہوگی تو ہم کہتے ہیں ہماری ایک بہت بڑی سٹرنٹ ہے خواتین کی جیسے آپ کی ایک بہت بڑی سائنس ہے مدرسوں کی ہماری ایک بہت بڑی سٹرنٹ ہے خواتین کی آپ پتائیں آپ کو اتراز کیا ہے آپ کی بھی تو خواتین ورکرز ہیں نا آپ کی بھی خواتین وہ ہیں وہ چیز تو ہوتی ہوتی ہے اور یہ یاد رکھے 20% تو 25% تو مینیمم آپ لوگوں کا درمیان میں ہونا چاہیے پاکستان کی جو جو لاؤز ہے اس میں 20% آپ کی سیٹس ہونی چاہیے تو اس لیے اگر 20% خواتین نکل آتی ہے تو کوئی برا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں سوال یہ ہو سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پسند ہم ان چیزوں کو اٹریس کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھے these are all on the negotiation table لیکن اگر آپ لوگوں کے destination ایک ہو اور اگر آپ لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی strength سے فائدہ ہوگا مطلب یہ نہ ہو جیسے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ strength ان کی تھی باقی لوگ ان کے کندے پر چڑھ کے تقریریں کر کے غائب ہو جاتے تھے مطلب جب کراچی سے long مارچ ہوا تھا تو مجھے تو سننے میں تھا شاید ایک بوگی بھی نہیں بھری تھی اسی طریقے سے جو پنجاب سے کافلہ آیا تھا اس میں جتنے لوگ stage پر کھڑے تھے بس وہی لوگ تھے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا واقعی نیچے کوئی crowd PMLN کا مجھے نہیں لگتا تھا کہ جنہوں نے کوئی جھنڈے شنڈے کی ہو سارے جھنڈے تو مولانا فضل الرحمن کے نظر آ رہے تھے تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اب وہاں پر balance of power جو تھا نا وہ ان لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ لیا سے یہاں پہ ہم دونوں at power ہیں ہمارے پاس بھی strength ہے ان کے پاس بھی strength ہے so it's like جب ہم دونوں مل جائیں گے تو it will become one and one eleven not one and one two آخری سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو مسالحت کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مسالحت کا مشورہ دیا ہے آپ یہ مشورہ مان رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں گے brief comment ڈاکسر دیکھیں دیکھیں اس طرح ہے in principle یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے لیکن دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کسی کو کہے گا یار تو اس چور ڈاکو جس نے تمہارا گھر چوری کیا یا جس نے تمہارے کاغذات چوری کیا تم اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اس کے ساتھ دوستی کر لو وہ کبھی کہے گا کبھی نہیں کہے گا ہاں میری چیزیں مجھے لوٹا دو آؤ یار میں گلے ملنے کو تیار ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میرے بھائیوں لیکن آپ نے میرے حصے کی جائداد بھی اپنے ہٹیا لیا بھائیوں کے درمیان میں نہیں ہوتا ایسے کہ باپ کی جائداد اپنے نام پر بڑے بھائی نے یا کسی نے وہ ہٹیا لیا ہے دیکھیں یہ چیزیں اگر آپ نے اگر آپ نے اور پاکستان کیوں نہیں چل رہا پاکستان اس لیے نہیں چل رہا کہ پاکستان میں ظلم ہے اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے کتنے سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یار کفر کا نظام چل سکتا ہے اور میں چائنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے تو ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے پاکستان میں نائنصافی ہے پہلے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ان کے گریبان میں کتنا ہے اور جن سے بلہ لینا چاہیے ان سے نہیں لے رہے ہو جی ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر مائوں محمد صاحب آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب پڑوسی ملک بھارت میں نرین درمودی تیسری مرتبہ وزریازم بن گئے ہیں جوارلال نہرو کے بعد وہ دوسری شخصیت ہیں جو تیسری مرتبہ اس منصب پہ آئے ہیں تقریب میں سات ممالک کے سربراہان نے شرکت کی ہے پاکستان کے وزریازم شہباز شریف صاحب نے بھی انہیں مبارک بات پیش کی ہے لیکن پاکستان کی طرف سے جو عالی ستی وفت ہے وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوا ہے لائن آف ایکشن کیا ہے مودی کا دیکھیں دوزار تیرہ میں جب چودہ میں مودی صاحب پہلی دفعہ تھے تو انہوں نے پاکستان کو بلکہ سارک ممالک کے سربراہان کو تقریب میں مدعو کیا تھا اور نواز شریف صاحب گئے بھی تھے اگرچہ یہاں ریزرویشن تھی اس وقت بھی کہ کیا ہمارے وزریازم کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے لیکن نواز شریف صاحب گئے اور ان پر لزام لگا کہ وہ مودی کی تقریب میں تو شریک ہوئے لیکن حریت کانفرنس کے وقت سے نہیں ملے مودی کو خوش کرنے کے لیے اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ہمسائے ممالک کو جس میں بنگلہ دیش ہے نیپال ہے بھٹان ہے باقی سب کو بلایا دو ملکوں کو اپنے ہمسائے میں سے دو کو دعوت نہیں دی ایک جین ہے ایک پاکستان ہے اس نے اپنی ترجیحات واضح کر دی کہ میرا دوست کون ہے اور میرا مخالف کون ہے اپنا کون ہے اور پرائہ کون ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے یہ ایک علامتی طور پر اس نے بتایا ہے کہ ہم آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اس کے وجود نواز شریف صاحب نے بھی ان کو مبارک بات پیش کی ہے شبار شریف صاحب نے بھی دی ہے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے لیکن اگر وہ دعوت دیتے بھی تو کیا شبار شریف صاحب موجودہ حالات میں جا سکتے تھے یہ ایک اور سوال ہے اور ایک جو ڈیولپنٹ ہوئی علب برداری والے دن جمعور کشمیر میں بس پہ اٹیک ہوا دس ماں پہ لوگ مارے گئے اور وہ بھی الزام پاکستان پہ دھر دیا گیا اور تو آؤٹ جو ہے وہ خاص طور پر انیس سے پانچ اگست سے اب تک جو کچھ مودی کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی تقریریں اپنے انتخابی مہم کے دوران ہوتے رہیں تو کیا پاکستان کا وزیراعظم جا سکتا یہ ایک الگ ایشو ہے نواز شریف صاحب اب بھی ریسٹلی بھی پڑوسیوں کے ساتھ الیکشن کیمپین میں بھی تعلقات بہتر کرنے کی بات کرتے رہی ہیں وہ تو ہمیشہ یہ کرتے ہیں لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہے جمعوں کا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پلواما پہ ایک فالس فلیگ ہوا تھا وہ اس وقت بھی جمعوں میں ایک ٹیرر اٹیک کے بعد ہوا تھا جس کا الزام پاکستان کے جانا گیا تھا دیکھیں مودی جو ہے وہ کانگریس یا جو ماضی کی بی جے بی تھی جو مرارجی ڈیسائی کی بی جے بی تھی یا واجپائی کی بی جے بی تھی یہ اس سے بالکل مختلف ہے یہ وہ ہے جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے جو پاکستان کو سمجھتا ہے کہ اس کا وجود ہی درست نہیں ہے وہ وہاں کے تمام مسلمانوں کو درانداز قرار دیتا ہے ابھی بھی اس نے یہی کہا ہے کہ یہ درانداز ہیں گھسپیٹھی ہیں یہ یہاں کے سان افدی سائل وہ نہیں مانتا کشمیر کا وہ ادغام کر چکا ہے اور ازاد کشمیر کو لینے کی وہ بات کرتا ہے کھلم کھلا یعنی ایک تو تھا اٹوٹنگ کا ایشو کہ وہ کہتے رہتے تھے اس نے کر دکھایا ہے اور پاکستان کے بارے میں اس کے جو خیالات ہیں وہ بہرحال وہ نہیں ہیں جو واجبائی کے تھے یا اس سے پہلے کانگریس وغیرہ کے ہوتے تھے تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیراعظم بننے کے بعد اقلیتوں کے بارے میں خاص طور پر مسلم اقلیت کے بارے میں اور پھر اب اتحادی ہے مرہون منت ضرور ہے مرہون منت ضرور ہے لیکن وہ جو اتحادی ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کوئی پاکستان دوست ہوں یا کوئی بہت زیادہ سیکلر ہوں لیکن انتہا پسندانہ پالیسیوں میں میں تو ارشاد صاحب کو ساتھ نہیں دے پائیں گے بہت سے معاملات پہ دیکھیں اگر تو پاپولر ویو موڈی کے حق میں ہے تو وہ کیا مخالفت کریں گے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اتحادی ہوتا ہے اس نے بھی ووٹ بینک کی طرف دیکھنا ہے اس نے بھی پبلک موڈ کو دیکھنا ہے اگر تو موڈی اب کوئی نیا انتہا پسندانہ نعرہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اقتار تو اس کو مل گیا جیسے ملا کم ملا زیادہ ملا مل گیا اب اگلا دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں کشمیر کے بارے میں اس کے نکتہ نظر میں کوئی تبدیلی آتی ہے کوئی نرمی پیدا ہوتی ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں جن ازائم کا اظہار کیا کرتا تھا اب میں نے اس کو عملی جامع پہنانا ہے پہلے جو کچھ اس نے کہا اس نے اس پر عمل کیا اور الیکشن کمپین میں جو وہ کہتا رہا ہے کیا اس پر وہ درامت کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ یہ سوچے گا کہ اخر کیا وجہ ہے کہ میں نے معاشی ترقی بھی بھارت کو دی خارجہ پالیسی میں بھی کامیابیاں حاصل کی اس کے باوجود مجھے ووٹ ہی ملا تو اب مجھے اپنے نظر سانی کرنی چاہیے یا مزید انتہا پسندی کی طرف جانا چاہیے یہ ہے بنیادی سواہ رشاہ صاحب جو اس کی ایڈیالوجی ہے بیسیکلی اس ایڈیالوجی کی ایک سپرنس تو ہندویزم تک تو ہوگی لیکن جس طرح آپ نے اقلیتوں کا ذکر کیا کرسنز ہیں مسلمز ہیں خالستان والے ہیں ایک چیلنج تو انہوں نے اس الیکشن میں اس کے لئے کھڑا کر دی ہے کھڑا کر دی ہے اس میں راہول گاندی کا پریانکہ کا ان کا بہت بڑا رول ہے لیکن وہ دیکھنا ہے کہ یہ موڈی اس کو کس انداز میں دیکھتا ہے یہ ہے بنیادی چیز